موسیقی پاک نے بنایا داود کے خاتمے کا پلان ڈان کی موت کا آپریشن آن پاکستان کے لیے داود بنا بوجھ 27 سال کا سب سے بڑا جھوٹ ایکسپوز پاکستان پر ایف اے ٹی ایف کا ہنٹر ڈاود کو نہیں مارا تو پاک بربان باجوا کی فوج ڈاود کو مارے گی امران کی کورسی تب ہی بچے گی پاک کو مہنگا پڑا ڈاود کو پالنا دشمن ہی کرے گا دشمن کا خاتمہ اب ہوگا ڈی کا ڈا این نمازکار سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں سونل تہیا اپنے کالے دھندوں سے زرم کی کالی کائنات بنانے والا ڈاود ابراہیم پاکستان کا ایک ایسا مہرا ہے جسے پاکستان بھارت کے خلاف استعمال کرتا ہے نہ صرف استعمال کرتا ہے بلکہ ڈاود کے دھندے سے ہونے والی کالی کمائی کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی فوج کو جاتا ہے بدلے میں پاکستان ڈاود کو اپنے ملک میں پناہ دیتا رہا ہے اس کی حفاظت کرتا رہا ہے بھارت نے کئی بار ڈاود کے پاکستان میں ہونے کے ثبوت دیے لیکن پاکستان بھارت کی بات کو ماننے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا لیکن اب حالت یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کنگالی کی حالت میں پہنچ چکا ہے اور وہ اس کنگالی سے کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب پاکستان ہی ڈاود کا خاتمہ کرے گا کیسے اس ریپورٹ میں دیکھئے ایسائی برما کے ڈاگر پساشن میں پچھلے ستائیس سال میں داود ابراہیم کا بھارت کے خلاف آتنکواد کو پرائیوجیت کرنے اور دوسرے عوید کاروبار کو بڑاوہ دینے کے لیے بھارپور دوبت کیا ہے جب ایف ای ٹی ایف یو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ آتنکوادی گفیدیوں کو بند کریں اور آتنکوادیوں کو سنرکشن دینا بند کریں ایلیگل فنڈنگ پر روک لگائیں تو اس میں داود ابراہیم جو کی گلوپل ٹی ریریسٹ ٹکلیرڈ ہے ان کے اوپر کاروائی کرنے کا پاکستان پر دباؤ مرتا جائے اس کے پیچھے بہت خاص وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اب داود زندہ رہا تو پاکستان مرے گا اگر داود پاکستان میں رہا تو پاکستان کنگال ہو جائے گا اگر داود بچا تو پاکستان بھک مری سے نہیں بچے گا اسی لیے اب پاکستان کی سرکار اور فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہر حال میں داود کا the end ہوگا ہندوستان کے دشمن نے دشمن دیش سے دوستی نبھائی اب وہیں دوستی تباہی کا پیغام لے کر آئی اب وہ دشمن ملک ہی کرے گا دشمن کا سفایا جی ہاں داود ابراہیم جس نے اپنوں کا خون بہایا پاکستان پر بھروسہ کیا ساجشے رچی لیکن اب وہیں دشمن دیش اس دشمن کا خاتمہ کرے گا داود ابراہیم کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان نے بلوپرنٹ تیار کر لیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن وجہ ہے کیا یہ جاننا بھی ضروری دراصل پاکستان کے سرکار اور فوج دونوں اب داود ابراہیم سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں لیکن داود سے چھٹکارے کے پلاننگ کو لے کر امران اور باجوہ میں تلوار کھنچ گئی ہے پاکستان کے وزیراعظم امران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان تھن گئی ہے اور اس تھننے کی وجہ داود ابراہیم ہے داود ابراہیم ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہیں اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں اس لیے کہ داود ابراہیم نے غالباً آئی ایس آئی کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں انڈیا کے حوالے کیا گیا تو وہ آئی ایس آئی کے خوفیہ راز افشان کر دیں گے لہٰذا امران خان یہ چاہتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایک کا جو ہے پیسہ وہ ان کو ملے کیونکہ پاکستان گریلسٹ میں ہے اس لیے وہ پیسہ نہیں مل سکتا تو اس وقت دونوں کے درمیان جو ہے وہ سخت کش مکش شروع فوج اور سرکار دونوں پر داود کو لے کر جلد کوئی فیصلہ لینے کا دباؤ ہے لیکن فلحال حالات ایسے ہیں کہ امران اور باجوا کی فوج انسانیت کے اس دشمن کے the end کو لے کر ایکمت نہیں ہو پا رہی ہے دراصل پاکستان کی سرکار چاہتی ہے کہ داود ابراہیم کو بھارت بھیج دیا جائے لیکن پاکستانی آمی اس کے لیے تیار نہیں ہے ویشوک ستر پر چوترفہ گھرنے کے بعد پاکستان کو لگ رہا ہے کہ داود ابراہیم کو بھارت بھیج کر وہ اپنے آپ کو شریف ثابت کر سکتا ہے سالوں سے آتنگ کو پناہ دینے والا پاکستان تقریباً دنیا کے ہر دیش کے نشانے پر ہے ستائیس سال پہلے ہوئے ممبئی بمبلاشت کے بعد سے ہی لگاتار ہندوستان داود کے پاکستان میں ہونے کا سبوت دے رہا ہے لیکن پاکستان نے یہ بات کبھی سویکار نہیں کی آپ کو بتا دیں کی دوہزار پندرہ میں داود کے پاکستان میں ہونے کی جانکاری دی گئی گیارہ مائی دوہزار پندرہ کو راجنات سنگھ نے داود کو بھارت لانے کی بات کہی اگست دوہزار پندرہ میں پاکستان کو ایک بوزیر سوپا گیا اس میں داود کے نو ٹھکانے اور تین پاسکورٹ کی جانکاری بھی پاکستان کو دی گئی تقریباً پانچ سال کے بعد پاکستان کی سرکار نے خود ہندوستان کے دعووں پر مہر لگاتے ہوئے داود کے پاکستان میں ہونے کا سبوت دیا اور اب پاکستان کی سرکار ستائیس سالوں تک داود کو پناہ دینے کے بعد اسے ہندوستان کو سوپنا چاہتی ہے لیکن امران کے اس آپریشن سرینڈر میں سب سے بڑا رولہ پاکستان کی فوج بن رہی ہے داود ابراہیم کو بھارت کو نہیں سوپنا چاہتی پاکستانی سینہ کی منچہ ہے کہ داود ابراہیم کو پاکستان سے کہیں باہر لے جا کر اسے مار دیا جائے اور اسی کو لے کر پاکستانی سینہ نے ایک پورا پلین بھی بنا لیا تھا مگر بھارتی کھوفیہ جنسیوں کی پہنی نظر کے چلتے پاکستانی سینہ کا یہ پلین فلاپ ہو گیا سوج نے داود کو باہر لے جا کر ختم کرنے کے لیے اس کا کومن ویلت کنٹری دومینیکا سے پاسپورٹ بنوایا تھا پاکستان سینہ کی پلاننگ تھی کہ اسے نورڈن امریکہ کے کسی کیری بی آئی دیش بھیجا جائے اور اس کے بعد داود کو وہی پر مار دیا جائے لیکن بھارتی کھوفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کس پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیا حالی میں پاکستان نے اس بات کو مانا تھا کہ داود ابراہیم پاکستان میں ہی چھپا ہے صاف ہے کہ پاکستان داود کے لیے بوجھ بن گیا ہے اور پاکستانی سرکار اور آرمی داود ابراہیم سے جلد سے جلد چھٹکارا پانا چاہتے ہیں داود پاکستان کے لیے پیسے کمانے والی مشین کی طرح تھا پاکستان داود کی مدد سے ہندوستان کے خلاف لگاتار ساجشیں بھی رچتا رہا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی آنکھوں کا تارہ رہا داود اب اس کی آنکھوں کی کرکری کیوں بن گیا ہے جس پاکستان نے داود کو قدم قدم پر بچایا ہے اب وہی اسے کیوں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے داود کو مارنے کا پلان پاکستان یوں ہی نہیں بنا رہا ہے درسل اس کے پیچھے پاکستان کی بہت بڑی مجبوری ہے ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کی رہنما پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور پاکستان فوج کا رات و رات دل بدل گیا ہو بلکہ پاکستان ایسا بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کئی بار پاکستان کو داود پر شکن یا کسنے کا دباؤ بنا چکی ہے لیکن پاکستان ہے کہ داود سے اس کی دوستی کبھی کمزور نہیں پڑی داود ابراہیم کاسکر یہ وہی نام ہے جس نے پاکستان کو کئی بار کنگالی کے دور سے اُبارا لیکن اب حالات کچھ اور ہیں دانے دانے کو مہتاج پاکستان پوری دنیا کے سامنے کٹورہ لے کر گھوم رہا ہے چین کے تھوڑے بہت خیرات اور ورڈ بینگ جیسی سنسٹھاؤں سے ملنے والے کرج کی بدولت کسی طرح پاکستان کا گزارہ چل رہا ہے پاکستان یادی FATF کے دوارہ بلیک لیشٹیٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو بھاوشت میں اپنی بیلنس آب پیمنٹ کی کیسیس سے ڈیل کرنے کے لیے کرج ملنا لگ بھگ اسمبھا ہو جائے گا انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو پوری طریقے سے نیگیٹیو لی ڈاؤنگریٹ کر دیں گی پوری وشو میں جو بھی فائنینشل انسٹوشنز ہیں چاہے وہ آئیمیف ہو چاہے وہ بینک ہو چاہے دیش ہو اگر چائنہ اور ملیشیا اور ترکیہ سے راشتر بھی اگر پاکستان کو پھر کرج دینے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے بھی یہ سمبھو نہیں رہا رہا ہے لیکن اب پاکستان کے سامنے ایسی ہی کرج پر پرتیبند کی نوبت آ گئی ہے پاکستان کو اگر دیوالیا ہونے سے بچنا ہے تو FATF کی ہر شرط پوری کرنی ہوگی کیونکہ اس کے بینا ورلڈ بینک آئی ایمیف یا ایشن ڈیولپمنٹ بینک اسے کرج نہیں دیں گے جولائی 2018 میں پاکستان گری لسٹ میں ہے آتنکیوں پر سبوت کے ساتھ سخت نرنائے کاروائی نہیں ہوئی تو اکٹوبر میں بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ سر پر ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب داؤد سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے پاکستان کے لیے داؤد ابراہیم سالوں سے کمائی کا سب سے بڑا مہرا رہا لیکن اب جب پاکستان کے سر پر آرکھک پابندی کی تلوار لٹک رہی ہے تو پاکستان داؤد کو سائیڈ لائن کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جس داؤد کے کالے کاروبار کے ذریعے پاکستان موٹی کمائی کرتا تھا اب وہیں اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے ذرا سمجھئے کہ داؤد پاکستان کے لیے کس طرح سے کمائی کا ذریعہ تھا درسل کئی سالوں سے پاکستان کی سینہ داؤد کے نیٹورک کے سہارے ڈرکس کا کاروبار کرتی آ رہی ہے جس سے پاکستانی فوج کو موٹی کمائی ہوتی تھی بریٹین میں رہ رہے پاکستانی لیکھر اور پترکار ڈاکٹر امزد ایوب مرزا نے ایک لیکھ میں لکھا ہے 1980 کی شروعات میں ہی پاکستانی سینہ نے ڈرک تسکری کو کمائی کا ذریعہ بنایا سینہ داؤد کے نیٹورک کے ذریعے اس کی انتراشتری روپ سے سپلائی کرتی اور کرونوں ڈالر میں کمائی ہوتی سینہ کے ریٹائرڈ لیفٹنینٹ جنرل وزل حق کو خیبر پختونخما کا گورنر اسی لیے بنایا گیا تاکہ تسکری میں کوئی دکت نہ ہو اس کمائی کا ایک حصہ آتنگ کی تیار کرنے اور مدر سے بنانے پر خرچ ہوا ڈرکس کے ویعاپار سے ہونے والی کمائی کا ایک موٹا حصہ آتنگ کی کو تیار کرنے اور مدر سے بنانے میں خرچ کیا جاتا تھا پاکستان فوج کے ادھکاریوں اور نیتاؤں نے اس کالے دھن سے ویدیشوں میں جم کر پروپرٹی بھی بنائی 2015 میں پاکستانی موڈل آیان علی اسی ریکٹ کی وجہ سے گرفتار ہوئے تھے 2012 میں کسٹم آفیسر نے پاکستان سے ہر سال 2000 ٹن ہیروین اس مگلنگ کی بات کہی تھی وہیں اس سارا ہیروین افغانستان سے آتا ہے جہاں ہر سال 6000 ٹن افیم کی کھیتی ہوتی ہے ایوب مرزا نے اپنے لیکھ میں صاف لکھا ہے کہ کس طریقے سے ڈرگز کی کالی کمائی کا ایک بڑا حصہ کشمیر کے الگاوادی نیتاؤں تک پہنچتا تھا جس میں یاسین ملک سید علی شاہ گلانی اور انے الگاوادی نیتاؤں کے نام شامل ہے مرزا نے اپنے لیکھ میں کس طرح سے ہنسان کی آرڈ میں ڈرگز کی تذکری ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ سمبھو تھا داؤد ابراہیم کے نیٹورک اور شہ کے ذریعے لیکن اب پاکستانی فوج کو داؤد کا یہ ساتھ راس نہیں آ رہا گریبی بدحالی بیروزگاری کی مار کے ساتھ ساتھ کرز میں ڈوبے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ اگر اب داؤد پر شکنجہ کسنے میں دیری ہوئی تو اس کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز